اسلام علیکم میں ہوں احمد علی چودری آپ دیکھ رہے ہیں انسٹا نیوز شامل کریں گے نیوز ہیڈ ڈانس پاکستان مسلمک نون کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس ذرائع کے مطابق پارلیمانی بورڈ نے ایم پی ایز اور ایم این نیز کے انٹرویوز کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا پارٹی قائد نواز شریف کی قیادت میں بورڈ نے سرگودہ ڈسٹرک کے انٹرویوز کیے امیدواروں سے پارٹی وابستگی سے متعلق سوالات پوچھے گئے پارلیمانی بورڈ نے مشکل وقت میں پارٹی سے وابستہ رہنے والوں کو ٹکٹ دینے کا اندیا دے دیا حیثن اقبال کے خلاف بیان مسلمک نون نے دانیال عزیز کو شوکوز نوٹیس جاری کر دیا صدر رانہ سناولہ کی طرف سے جاری نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا تیس نویمبر کا میڈیا پر بیان پارٹی ڈیسپلن اور پولیسی کی غیلہ ورزی اور حقائق کے خلاف ہے آپ نے غیر ذمہ دارانہ بیان سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہر رکن کا فرض ہے کہ اپنی شکایت قیادت یا متعلقہ فورم کو پیش کرے سات دن میں نوٹیس کا جواب دینے کی ہدایت رانہ سناولہ کہتے ہیں اگر بلاول سمجھتے ہیں کہ مسلمی غنون پر تنقید سے انہیں ووٹ ملیں گے تو پھر پورا زور لگائیں بلاول جتنا زور لگا لیں انہیں اس کا حق حاصل ہے ایسن اقبال بولے بلاول سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی امید نہیں تھی کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جیسا کراچی کو بنایا پورا ملک ویسا بنائیں گے کہا اٹھارویں ترمیم ادھوری ہے مسلمی غنون اسے مکمل کرے گی ہمارا پروگرام اٹھارویں ترمیم کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیریسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ تحریک انصاف کے چیئرمند منتخب پشاور میں پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ خان نیازی کا اعلان عمر ایوب بلا مقابلہ مرکزی سیکیرٹری جنرل منتخب علی امین گنڈاپور تحریک انصاف خیبر پختونخواہ ڈاکٹر یاسمین راشد پنچاب کی صدر منتخب بلوچستان میں منیر بلوچ اور سن میں حلیم عادل شیخ صدر منتخب ہو گئے چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کی قیادت کون کرے گا انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر فراڈ ہوا مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اکبر ایس بابر کہتے ہیں آج ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی ورکرز کو اہمیت نہیں دیتے انٹرا پارٹی الیکشن کا سارا عمل پی ٹی آئی آئین کے خلاف ورزی ہے جب تک سیاسی جماعتوں پر قانون لاغو نہیں ہوتا مسائل کا کوئی حل نہیں نکل سکتا الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے مسم لگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے چیئرمن پی ٹی آئی کا انتخاب سیلیکشن قرار دے دیا کہا پی ٹی آئی میں ایک بار پھر سیلیکشن کا عمل صرف پندرہ منٹ میں مکمل ہو گیا نامعلوم اور خفیہ مقام پر یہ کیسا الیکشن تھا جس کا کوئی تجویز کنندہ تھا نہ دائید کنندہ ووٹرز تھے نہ ووٹر لسٹ پریزائیڈنگ آفیسر تھے اور نہ ہی الیکشن پروسیس پارٹی میں بانی رہنماؤں اور کارپنوں کو لیول پلائنگ فیلڈ نہ دینے والے ملک میں لیول پلائنگ فیلڈ کے مطالبوں کے ڈرامے کر رہے ہیں جس پارٹی کے اندرونی انتخابات میں دھاندلی ہو وہ آگے کیا کریں گے آج بھی پی ٹی آئی کو چیئرمن کے لیے پیپلز پارٹی کا پرانا جیالہ ملا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں فیصل کریم کنڈی کی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر کڑی تنقید کہا پارٹی میں جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا ان کو ووٹنگ کا لنک ہی نہیں بھیجا گیا آج الیکشن کے نام پر سیلیکشن ہوئی ہے ایمکیم ہر حکومت میں رہی ہے وہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے آج فروری کے الیکشن کا شیڈیول آئے تو پیپلز پارٹی اپنی موہم کا آغاز کرے گی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی ملتوی سابق پی ٹی آئی شیئرمن اور شاہ محمد قریشی کی حاضری لگائی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر رین نے سماعت چار دسمبر تک ملتوی کر دی میڈیا نوائندگان اور عوام کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی سابق پی ٹی آئی شیئرمن کی اہلیہ بشتا بی 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 بہنے اور شاہ محمد قریشی کی فیملی بھی کمرائے عدالت میں موجود تھی برطانیہ سے ملے اکسون نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سابق شیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف نیب ریفرنس دائر بشتا بی بی فرا گوگی شہزاد اکبر اور ظلفی بخاری سمیت آٹھ ملزمان نامزد ریفرنس میں الزام لگایا گیا کہ اپرل دوہزار انیس میں سابق شیئرمن پی ٹی آئی کو غیر قانونی فائدہ دیا گیا پیسوں کی غیر قانونی منتقلی کے غلط مقاصد کے پیچھے سابق شیئرمن پی ٹی آئی تھے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ سپا سالار نے بہاولپور کور کی فیلڈ مشکوں کا مشاہدہ کیا آرمی چیف کو فیلڈ مشکوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی جنرل سید آسیم منیر نے جوانوں سے ملاقات میں کہا ہم چیلنجز سے بہخوبی واقف ہیں روایتی جوش و جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں گے مشکوں کا مقصد آپریشنل باہول میں مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مہارت بڑھانا ہے فضائی علودگی کم نہ ہو سکی حکومت اقدامات سے کوئی فرق نہ پڑا لاہور آج بھی علودہ ترین شہروں میں دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر موجود لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو چھپیس کراچی کا دو سو اکھتر ریکارڈ کیا گیا فضا انتہائی مزرے صحت کرا شدید دھن کے باعث موٹروے ملتان سے ظاہر پیر اور اچھ شریف تک بند بہاول پر میں دھن کے باعث گاڑی نہر میں جا گری حادثے میں ایک خاتون جام بہر تین افراد زخمی لاہور میں صورتحال بہتر ہونے کے بعد آج ہی پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی ہیڈلنز آپ نے جانیے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیتنا ہی دیکھتے رہیے انسٹا نیوز